چندرپور سے کانگریس بیدھائک رامکمار یادب نے سادنہ نیوز سے خاص چرچہ کی رامکمار یادب چندرپور سے دوسری بار بیدھائک بنے ہیں چندرپور کی جنتہ نے انہیں پندرہ ہزار سے ادھک متوں سے اپنا آشیرواد دے کر بیدھان سبھا میں بھیجا ہے رامکمار یادب سرل سبھاو کے دھنی مانے جاتے ہیں بھائیں بھائیں ایک سامان پریبار سے آتے ہیں رامکمار یادب نے چندرپور کے وکاس کو لے کر کہا کہ بھوپیش بگیل جب مکھے منتری تھے تو بہت اچھا کام ہوا ہے بھائیں انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی سرکار سے بھی وہ امید کرتے ہیں کہ بہتر کام کرے گی بھائیں انہوں نے یوہاؤں کے لیے ایک سندیش بھی دیا ہے انہوں نے کہا کہ آج ہر برک کا ویکتی گریب مزدور کا بیٹا بھی بیدھان سبھا لوگ سبھا تک جا سکتا ہے میں خود ایک گریب پریوار مجھے جنتہ نے آشیرواد دے کر بیدھان سبھا بھیجا ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے چندرپور کے دوسری بار کے ویدھائیق رامکمار یادب جی یادب جی آپ کا بہت بہت سوگت ہے سادنہ نیوز جی دھنیواز بھی دھنیواز آپ کو چندرپور کی جنتہ نے پندرہ ہزار سے ادھیک مطو سے اپنا آشیرواد دیا ہے کس طرح سے اب وکاس کرنا چاہیں گے دیکھئے چندرپور کے مہان جنتہ آج دوبارہ مجھے سیوہ کرنے کے موقع دیا ہے چندرپور میں بہت ساری آسا کے ساتھ میں ہمیں وہاں پر کام کرنے کے موقع دیا ہے کسانوں کے لیے گریبوں کے لیے اچھے ترکے جو بیروزگاروں کے لیے کمپنی سے پروہائیت لوگوں کے لیے بہت ساری بات ہے وہ سبھی کا پورے من سے اور یہاں پر سرکار کو جو بھی وہاں کا ضرورت ہے ان کو لاکر کے یہاں پر بات رکھیں گے اور مجھے پورا بشواس ہے کہ ان کا اپکچاوکن روپ ہم یہاں پر کام کر سکیں گے ہمیں پورا بشواس ہے چکی دوزار تیس سے پہلے آپ کی سرکار جو ہے تھی کانگریس کی سرکار تھی اب دوزار تیس کی ویدھان سبا کے بعد بھاچپا کی سرکار بن گئے ویپکش کے طور پر کس طرح سے پردیس میں بھومی کے رہے گی آپ لوگوں کی دیکھئے یہ جو ہے کانگریس پارٹی جو ایک بیچار مول بیچار دھارا جو ہے جہاں بھی رہتی ہے جہاں سبتہ میں رہے یا نہ رہے وہ اپنا سنگر سکر کے جو بھی جنتاؤں کے جنتاؤں کے جرورت کے انشار ہمیشہ کام کرتی رہی ہے میں آپ کو یاد دلا دوں جب یہ دیس اجاد نہیں ہوا تھا یہ ہی کانگریس والے ہیں جنہوں نے انگریجوں سے لوہا لیا اور انگریجوں سے لڑ کر کے جو ہے دیس کو یاد کریا اور جب ان کو ستہ چلانے کے جب آسور ملتا ہے تو اسی سوا بھاو سے کام کرتے ہیں اور جب ان کو جو بھپک چمے اگر بھومی کا نبھانا ہوتا ہے تو جو ہے ایک بھومی کا بھپک چاہ کے جس پرکار سے ہونا چاہیے ستہ کے رہنے والے کو اس کا انکیت کراتے رہنا چاہیے ان کے جو ہے ہمیشہ اس پد کے لیے بیٹھے ہیں ان کو کہتے رہتے ہیں کہ بھئی آپ اس کے لیے بنے ہو یہ ہمیشہ کانگریس کا ایک بیچار دھا رہا ہے اور لڑتے رہتے ہیں مجھے پورا وشواس ہے کہ جس پرکار سے مانے بھوپیز بھگیل جی کانگریس کا جو سرکار تھی پانچ سال میں نسپک چروپ سے کام کیا نبھے بیدھان سعبہ کا سرکار تھا وہ کبھی یہ نہیں کہا کہ میں ستر بیدھان سعبہ کے بیدھائک ہوں کہ میں پیسٹ بیدھان سعبہ کے بیدھائک ہوں اس سدھی نہیں کیا وہ بولتا تھا کہ میں چھتیگر کا مکہ منتری ہوں چھتیگر نے ہم کو چھونا ہے اس سدھی سے لے کے کام کرتے تھے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آج بنی ہے کچھ سیٹوں سے ہم لوگ پیچھے ہو گئے ہیں میں تو یہی کہوں گا کہ اسی بھونہ سے ان لوگ کام کریں گے یہ نہیں کہہ کہ ہم لوگ چھونا پچپن بیدھان سعبہ ہم لوگ سرکار بنی ہے وہ تو چھتیگر کا سرکار بنی ہے جو جرورت پڑے گا جس برکار سے چھتر کا انصار جو بھی جرورت رہے گی ان کے انصار سے سرکار کام کرے گی اگر اگر ان کو نہیں دھیان دے گیا تو ہم لوگ سدھان کے مادیام سے ماننی ادیششے کے مادیام سے سرکار کو بھی انکیت کرائیں گے اور اس کو یاد کرائیں گے چھتر کا انصار بھی چھتیز گر کے سب سے گریب ویدھایق آپ کو کہتے ہیں تو ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ کو سب سے گریب ویدھایق کہا جاتا ہے چھتیز گر کی چونکہ لوگوں کے من میں یہ منصب ایٹھی رہتی ہے کہ ویدھایق بن گیا مطلب آپ تو وہ کروڑپتی بن گیا ویدھایق صاحب ہو گیا اس پہ آپ کیا کہیں گے دیکھئے ویدھایق گریب ہونے کوئی کاراڑ گریب ہے تو گریب ہے بھائی اس سے اگر آپ کے مادیام سے میرے چھتر کی ویدھایق صاحبہ کے لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے پورے چھتیز گر کے لوگ دیکھیں گے ہو سکتا ہے آپ کے چینل سادنہ نیو بہت پرپول بہت پھرمس چینل ہے میرے پیتا جی میرے پیتا جی میرے ماں کے ساتھ میں بہار بھی جمبو کاسویر کئی ای خود بھاتا گاؤں میں بھی میرے بچے پیدا نہیں ہوا تو اس سمیں آئے تھے تو ہم تو گریب ہیں اس پہ کوئی چھپا نہیں ہے آج بھی ہم بھومین ہیں کوئی بیدھایق بننے کے بعد میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی دھن سمپتیاں مرجید کی ہیں جو بھی بیتن بھتتا ہم کو ملتا ہے اس پیسے کا اس چھتر کے جرورت مند لوگوں کو جو گریب آتے ہیں ان کو بھیر پیٹ کھانے کھلانے کا یا جو گریب بچے ہیں ان کو جو ہے کہیں ٹوڑ ملے جانے کا یہ ہمارا ہمیشہ سے پریاس جاتا ہے کمجور لوگ ہیں کہیں سادی بھی عوام جانا ہے کسی کے کوئی گھر میں دکھ ہو گیا تو اس میں اس پیسے کا بھی ہم اپیوگ اپنے طرف سے پریاس کرتے ہیں اس لیے کوئی بیدھایق بننے کے بعد میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی عرب پتی خرب پتی بن جائے گا ہمارا کوئی دھندہ پانی تو ہے نہیں اسی بیتن سے ہم کو گھر بھی چلانا رہتا ہے اپنا خود کا بھی پیٹ بھرنا رہتا ہے اور اسی پیسے سے بھی لوگوں کو بھی سیوک کرنا رہتا ہے اس لیے کوئی ہمارا ابھی بھی فام بھرے ہیں تو فام بھرا ہم ہے اس فارم کو دیکھیں گے کہیں بھی کوئی جمین کے تکڑا نہیں ہے اگر میں اس بات کہی تو کہ وہ ہی ہے نہیں تو بیدھایق بننے کے بعد کوئی دھندہ بیوسائی کرتا ہے اور کہیں پر دو چار دس بیزی کر جیمی لے لے گا کوئی بنگلہ کھرید لے گا آج بھی ہم بھومی ہن بیکتی پہلے بھی تھے ابھی بھی ہیں اور نشطی طور پر چندرپور کی چندتہ مہانجنتہ لوگ تنترہ میں مہاتمہ گاندی جی نے جو سوچ کر کے لوگ تنترہ لائے تھے بابا سام بیکٹر جی نے اور کہا تھا کہ اس دیش میں میں ایسا بیوسطہ ایسا کانون لائے رہا ہوں کہ ایک جھوپڑ پٹی میں ایک انتیم چھوڑ کے بیکتی جو گریب کے پیٹ سے بھی جن ملیہ ہو وہ بھی بیدھایق سنسط بن سکتا ہے جس پرکار سے ایک راج پریوار میں ایک رانی کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے جتنا رانی کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے اتنا ادھیکار ہے اتنا ایک گریب کا بھی ہے ایسا سوچ کر کے لوگ تندرہ استحابیت کیے تھے بابا سام بیکٹر جی مہاتما گاندھی جی انہی کے فلسورو پاس جو ہے ایک گریب کے بیٹا آج بیدھایق بنا ہے تو میں مہا پروشوں کو بھی پڑام کرتا ہوں دیش کے مہا نتاہوں کو بھی پڑام کرتا ہوں کہ جتنے مہا پروش سنت ہوئے سمتہ ملک سماج بنانے کے لیے انہی کا آج دین ہے کہ گریب کے بیٹا بھی آج بیدھایق صاحب ہمیں گریبوں کے لیے آج آواج بن کے ہم پر بات رکھتے ہیں چونکہ اب بہت سرل سبحاؤ کے ویدھایق مانے جاتے ہیں کیا یہی وجہ رہی ہوگی آپ کے دوبارہ ویدھایق بننے کی جس پر جنتہ نے آپ کو آسیرواد دیا ہے آپ کے سرل سحج سبحاؤ پر دیکھیں ہمیں جو ماں باپ جو گرو جن ہے جو ہمارے جو ہے بڑے بجور کے لوگ ہم کو یہ سکھائے ہیں کہ اس دنیا کو اگر آپ جیس سکتے ہیں سارے دنیا کو اگر جیس سکتے ہیں تو اس کا صرف صرف ایک ہی راستہ ہے پریم صدبھاؤنا بھائی چارہ طاقت سے کس کو اپھرا سکتے ہو آپ باجو کے طاقت کروگے دھن کے طاقت کروگے پریوار کے طاقت کروگے ستہ سرکار کے طاقت کروگے تو کتنے دن چلے گا کہنے والے یہ بھی بولیں ہمارے سیر کا سوہ سے راجتا ہے بڑے بڑے پہلوان کتنے بھی طاقت ہو رہا ہے آپ طاقت سے کسی کو ڈراؤ نہیں سکتے کسی کو ڈبا نہیں سکتے جتنا بھی دباؤ گئے ایک نہ ایک دن آپ کو اس کا اُلٹا ملتا ہے اسی لئے ہمارے سند پوروش لوگ کہیں ہیں مہا پوروش لوگ مہاتمہ گاندی جی نے دیش کو جات کر رہا پندیجوالا لہرو جی خودی رامبو جی بسم اللہ کھا جی انہوں نے کوئی طاقت کے مادیم سے دیش کو جاتوڑی کرایا انہوں نے اہنسا کے مادیم سے صدباؤنا کے مادیم سے لوگوں کو جا کر کے جگایا ان کے ادھیکار کے ادھیکار کو اور سویم اس دیش کے آم جانتہ کھڑا ہو گئے انگریج بھگ گئے اسی پرکار کے اگر آپ کے چینل کو جتنے لوگ دیکھ رہے ہوں گے ان کو میں کہنا چاہتا ہوں جتنے بھی یہ سوچتے ہوں گے کہ کوئی نردھن بیکتی بیدھائک نہیں بن سکتا جو گریب ہیں وہ سنسر نہیں بن سکتے ایسے جتنے لوگ سوچتے ہوں گے وہ میرے بات کو ضرور دھیان دے کر سنیں گے جتنے بھی یوہ ہیں ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیڑ سنکل پر اکسا سکتی رکھیں گے اور لوگوں کے بیچ میں جا کر کے اپنا بیچار رکھو گے آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو جرور جا کر رکھو گے تو میں کہتا ہوں کہ جب رام کمار یادہ ہو یہ ایک گریب کے بیٹا مزدور کے بیٹا جب بیدھائک بن سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں بن سکتے لوگ تنتر میں جس کے پاس بوٹ کا سنکھیا ہے جس کے پاس جن سنکھیا ہے گریب ہے وہ راجہ بن سکتا ہے دھنوان لوگ نہیں بلکہ دھنوان لوگ تو بھائی ان لوگ دھنوان بھی بری نہیں ہوتے لیکن میں یہ کرنا چاہتا ہوں گریب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دھنوان لوگ ہی بند سکتے ہیں گریب لوگ نہیں بند سکتے ہیں ایسا سوچنے والوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی بن سکتے ہیں کیوں نہیں بن سکتے اس لئے آئیے اوٹھئے سنگھر سکیجئے جو اللہ اچھے پرابت کرنا چاہتے ہیں چاہے سنسط بننا چاہتے ہیں بیدھائک بننا چاہتے ہیں اس ميتیا کو توڑ دیجئے کہ میں گریب ہو کچھ نہیں بند سکتا میں آپ کے سامنے میں ایک جتا جاتا ہے اوہران ہوں کہ راشتری پالٹی نے مجھے ٹکیڑ بھی دیا اور آج میں بیدھائک دوبارہ کے روپ میں بھی آچون کرکایا ہوں تو آپ لوگ بھی پریاس کریں گے جتنے بھی گریب لوگ بھی کمجور لوگ بھی تو آپ لوگ بھی بیدھائک سنسط بن کے دیش پردیش کا سیوہ کر سکتے ہیں کچھ ایسے کام بھی رہے ہوں گے چندرپور ویدھان صبح میں جو آپ کے ساسنکال میں آپ کی جب سرکار تھی تو نہیں ہو پایا تھا تو ایسے کچھ کیا کام ہے جو اب اس ساسنکال میں ہوگا دیکھئے جیسے کہ ہماری سرکار مانی بھوپیز بھگیل کی سرکار نے بہت کام کیے اور کام اور من کے اپنے اکچہ تو ایسی ہے کہ جتنا بھی آپ کرو گے ایک کے بعد ایک آگے آتا جاتا ہے چاہے آپ کا بھی ہو ہمارا بھی ہو من کسی کا اکچھا پورا نہیں ہوتا اگر کسی نبی سال کی بجرگ کوئی پوچھو گے تو اس کو کہو گے کہ بھئی آپ کا اکچھا پورا ہو گیا تو بولتا ہے نہیں بیٹا میرا اور اکچھا باقی ہے اسی پرکار کے چھترا کے اس قطب ہی جیسے ہی سمائے آتا ہے بڑھتے جاتا ہے بہت سارے چیز ہوا بھی ہے بہت سارے چیز ابھی ہم کو کرنا بھی ہے جیسے میرے چھترا میں جو روڈ ہے کچھ روڈ ابھی باقی ہے چونکہ میرے چھترا میں ادھوک بہت زیادہ ہے چاہے جندل پاور پلانٹ ہو مونٹ پاور پلانٹ ہو یہ سب کا گاڑی میرے چھترا میں چلتے ہیں تو زیادہ دباؤ رہتا ہے روڈ میں تو زیادہ روڈ ٹوٹتا بھی ہے خبروں میں بس اتنا ہی سادنہ نیوز پر خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے نموشکر